حالیہ سالوں میں محمد بن قاسم کی سندھ نامد کو کچھ قوم پرستوں اور تریخ سے نواقف شخصیات کی طرف سے مشکوک بنانے کی کوششیں جاری ہیں حالانکہ اس پر تریخ میں ایک ہی زاویہ ملتا ہے سندھ کی تریخ پر لکھی گئی سب سے قدیمی کتاب قاضی اسماعیل کی چیچا نامہ ہے اس میں سندھ کی فتح کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے قیسر اندیب کے حاکم نے جزیرہ یاکوت سے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ قیمتی تحائف روانہ کیے جس کافلے میں کچھ مسلمان عورتیں بیت اللہ کی زیارت اور تختگاہ کو دیکھنے کی شوق میں کشتیوں پر سوار ہو گئیں پھر جب یہ کافلہ کازرون کے علاقے میں پہنچا تو محالف سمت ہوائیں کشتیوں کو دیبل کے کناروں کی طرف لے آئیں جہاں نکہ مرا کے ٹولے نے ان آٹھوں جہازوں پر دعویٰ بول دیا املاک کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو گرفتار کر ریا سندیب نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ تحائف بادشاہ کے لیے جا رہے ہیں لہٰذا آپ یہ مال فوراں واپس کریں لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور فہرانہ انداز میں کہا کہ اگر کوئی تمہارا دادرہ سہ تو اسے پکارو اسی اسنا میں ایک عورت کی زبان سے مظلومانہ آہ نکلی ان مغویوں میں سے ایک آدمی فرار ہو کر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور حجاج کو کہا کہ مسلمان عورتیں راجہ دہر کے پاس قید ہیں جو تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہیں اس پر حجاج نے لبیک کہا یہ تریحی حوالہ جس کو اگر رد کرنا ہے تو اس کے مقابلے اسی صحت کی تریحی سنت پیش کرنا پڑے گی ورنہ تریحی بنیاد پر سندھ کی فتح کے اس بیانیوں کو وزنی قرار دیا جائے گا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کیونکہ حجاج بن یوسف ظالم تھا اس لیے ایسا ممکن نہیں کہ وہ ایسا نیک عمل کرے یا اس کے ماتحت محمد بن قاسم کوئی اچھا قدم اٹھائے یہ اعتراض وہی اٹھا سکتا ہے جو اسلامی تاریخ اور دنیا کی سیاست دونوں سے ناواقف ہو مثال کے طور پر عمر بن عبدالعزیز رخ جو عموی دور کے سب سے نامور اور نیک سیرت حلیفہ ہیں وہ اس سے قبل حلیفہ مالک بن مروان کے دور میں مدینہ میں والی تائنات ہوئے تھے اور یہ این وہی دور تھا جب ملک بن مروان کی طرف سے حجاج بن یوسف عراق کی ولایت پر معمور تھا اب یہ کیسا اصول ہے کہ حجاج کے ظالم ہونے سے محمد بن قاسم کا اچھا عمل رد ہو جائے لیکن ملک بن مروان جیس نے حجاج کو حکومت آتا ہے